بابے نے لمبا سا سانس لیا اور بولا کاکہ تم چاہتے کیا ہو میں نے ارز کیا کہ واقعی آپ کو سونا بنانا آتا بابے نے خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہا ہاں میں نے جوانی میں یہ ہنر سیکھا تھا میں نے ارز کیا کہ کیا آپ مجھے یہ نسخہ سکھا سکھا سکتے ہیں بابے نے میری طرف گھور کے دیکھا اور کہا کہ تم یہ سیکھ کے کیا کرو گے میں نے ارز کیا میں دولت مند ہو جاؤں گا بابے نے زوردار قیقہ لگایا اور کافی دیر تک ہستا رہا جب وہ ہستے ہستے تھک گیا تو بولا تم دولت مند ہو کر کیا کرو گے میں نے جواب دیا میں دنیا بھر کی نعمتیں حاصل کروں گا بابے نے کہا کہ چلو یہ نعمتیں تمہیں حاصل بھی ہو گئیں تو پھر کیا کرو گے میں نے جواب دیا میں خوش ہوں گا اور مجھے سکون ملے گا اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا گویا تمہیں سونا اور دولت نہیں سکون چاہیے میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور کافی دیر تک خاموش گھورتا رہا بابے نے مجھے جھنجھوڑا اور کہا دراصل تم سکون اور خوشی کی تلاش میں یہاں آئے ہو میں اس وقت کیونکہ ایک نوجوان تھا اور باقی نوجوانوں کی طرح یہی سمجھتا تھا کہ دولت ہی سکون اور خوشی حاصل کرنے کا سریعہ ہے لیکن بابے کی باتوں نے مجھے کچھ الجہا سا دیا تھا اسی الجن میں میں نے ہاں کر دی بابے نے ایک لمبا کہکہ لگایا اور پھر دیر تک ہستا رہا اور کہا کہا گا میں تمہیں سونا بنانے کے بجائے انسان سے بندہ بنانے کا طریقہ کیوں نہ سکا دوں میں تمہیں دولت مند ہونے کے بجائے پرسکون اور خوش رہنے کا گھر کیوں نہ سکا دوں میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا حالانکہ مجھے ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اتنے میں بابا بولا انسان کی خواہشیں جب اس کے وجود اور عمر سے لمبی رہتی ہیں وہ اس وقت تک انسان رہتا ہے تم اپنی خواہشوں کو اپنی عمر اور وجود سے چھوٹا کر لو تم سکون بھی پا جاؤ گے اور خوشی بھی اور جب تم خوشی اور سکون پا جاؤ گے تو تم انسان سے بندہ بن جاؤ گے مجھے بابے کی باتیں بلکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں اور بابے نے میری یہ پریشانی بھاپ لی تھی بابا بولا تم قرآن شریف پڑھو اللہ تعالیٰ نے خواہشوں میں لتھڑے وے لوگوں کو انسان کہا ہے اور محبت میں رنگے ہوئے آزاد لوگوں کو بندہ دنیا میں کتنے انسان آئے اور بہت دولت کمائی بڑی عمارتیں بنائی کیا یہ ہوئے سب ساتھ لے گئے تھے کیا سب وہ خوش تھے تم بھی کیا خوش ہو پھر بابا خود ہی بولا نہیں جب تک تم تانبے سے سونا بنانے کے چکر میں اور خپ میں مبتلا رہو گے اس وقت تک خوشی سے دور بھاگتے رہو گے اور بھٹکتے رہو گے پھر بابے نے ایک چھوٹی سی تہنی سے زمین پہ رگڑنا شروع کیا اور کہا لو میں تم کو انسان سے بندہ بنانے کا نسخہ بتاتا ہوں اپنی خواہشوں کو اپنے قدموں سے آگے نکلنے نہ دو جو مل گیا اس پہ شکر کرو جو چھن گیا اس پر افسوس مت کرو جو مانگے اسے دے دو جو بھول جائے اسے بھول جاؤ دنیا میں بے سامان آئے تھے اور بے سامان ہی واپس جاؤ گے سامان جمع کرنے کی فکر نہ کرو جسے خدا ڈھیل دے رہا ہے اس کا کبھی اتساب مت کرو بلا ضرورت سچ بھی فساد ہوتا ہے جو پوچھے تو سچ بولو جو نہ پوچھے تو خاموش رہو دینے میں خوشی ہے اور وصول کرنے میں غم دولت کو روکو گے تو خود بھی رک جاؤ گے چوروں میں رہو گے تو چور ہو جاؤ گے اللہ راضی رہے گا تو جگ راضی رہے گا وہ ناراض ہوگا تو نعمتوں سے خوشیاں اڑ جائیں گی جب تم عزیزوں رشداروں اولادوں سے چڑھنے لگو تو سمجھ لو اللہ تم سے ناراض ہے جن سے تمہیں نقصان پہنچا ہو اور مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو ان سے کنارہ کشی کر لو ان سے بدلہ لینے کی فکر نہ کرو کیونکہ سب سے اچھا بدلہ اللہ کا ہے جب تم اپنے دشمنوں کے لئے اپنے دل میں رحم محسوس کرو تو سمجھ لو تمہارا خالق تم سے راضی ہے ہجت کرنے والے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے بابے نے پھر میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور کہا جاؤ بس ایک چیز کا دھیان رکھنا کبھی کسی کو خود سے نہیں چھوڑنا دوسروں کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا یہ اللہ کی سنت ہے اس نے کبھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑا مخلوق اللہ کو چھوڑتی ہے اور دھیان رکھنا جو جا رہا ہو اسے جانے دینا جو واپس آ رہا ہو اس کے لئے اپنا دروازہ کبھی بننا کرنا یہ بھی اللہ کی عادت ہے وہ واپس آنے والوں کے لئے اپنا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے تم یہ کرتے رہنا تمہارے دروازے پہ ہمیشہ میلا لگا رہے گا یہ اقتباس ہے جس کے مصنف سے میں بالکل نابلد ہوں لیکن اس کا عنوان تھا کیمیا گر اللہ تعالی ہم سب کو انسان کے بجائے بندہ بنا دے آمین